ہیلو ایوریون، اسے زکی حسن آج ہم ایک چھوڑا سٹوپک ڈسکس کریں گے مسلمان سائنس دان اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان سائنس دانوں نے بائیولوچی کے حوالے سے کیا کیا خدمات انجام دی اور اس کے بعد کل سے ہم نے ایک بڑا ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے لیولز آف ارگنائزیشن تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ چھوٹے ٹوپکس جو ہیں وہ کور ہو جائیں اچھا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میرے نئی ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کو نوٹیفکیشن سے پتہ لگ جائیں اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ جانتے ہیں آپ کے سرکل میں موجود ہیں آپ اس چینل کو ان تک بھی لازمی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ حاصل کرسکیں بہت شکریہ چلیں ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا مسلمان سائنس دانوں کے بارے میں آپ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے صرف بائیلوجی میں نہیں بلکہ تمام جو سائنسز ہیں کیمسٹری، فیزیکس، ایسٹرونمی، باقی جو فلوسفی ہے پویٹری ہے، آرٹس کے شعبے ہیں ان سب کے اندر انہوں نے خاطر خواہ خدمات انجام دیں تو ہم آج بائیلوجی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کچھ سائنس دانوں کو کہ انہوں نے بائیلوجی کے حوالے سے کیا کیا سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں جابر بن حیان جابر بن حیان نے کیمسٹری کے شعبے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا انہوں نے کام کیا انہوں نے نائٹرک ایسٹرڈ اور سلفیوری کے ایسٹرڈ کو سب سے پہلے انہوں نے بنایا اور انہوں نے فرس ٹائم ایک لیبورٹری بنائی یعنی کہ پہلی جو لیبورٹری ہے خاص طور پر کیمسٹری کے لیے وہ انہوں نے تیار کی اس میں انہوں نے تجرباتی کام شروع کیے اس کے علاوہ انہوں نے بائیلوجی میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دو ایک ہے النبطات اور دوسری ہے الحیوان النبطات نبطات جو ہے وہ پودوں کو یہ کہتے ہیں یعنی کہ پلانٹس اس میں انہوں نے پلانٹس کے بارے میں بتایا کہ پلانٹس کی کچھ خصوصیات انہوں نے بتائیں ان کی ڈیفرنٹ سپیشیز کے بارے میں انہوں نے لکھا اور الحیوان یعنی کہ جانور اینیملز اس میں انہوں نے اینیملز کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا ان کی پروپرٹیز اور ڈیفرنٹ سپیشیس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا یہ سات سو اکیس میں پیدا ہوئے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ آٹھ سو پندرہ کے اندر ہوئی پھر آپ کے سلیبس میں جو دوسرے سائنسان ہیں وہ ہیں عبد الملک اسماعہ اچھا عبد الملک اسماعہ جو ہیں انہیں یہ انہیں یہ شہرت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جانوروں کے اوپر اور بہت کچھ لکھا ان پہ تحقیق کی اور ایک بڑا میٹیریل ہمارے لئے یہ چھوڑ کے گئے بہت زیادہ اس میں انہوں نے کچھ کتابیں ہیں ان کی جو بہت فیمس ہیں اس میں ایک الابیل ہے ابیل عربی کا لفظ ہے اس کو یعنی کہ اونٹ کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس میں اونٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی پھر انہوں نے لکھا الخیل الخیل بھی عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا یعنی انہوں نے گھوڑوں کے بارے میں ہمیں بتایا اس میں اور اس پھر اس کے بعد الوحوش وحوش کو عربی کا لفظ ہے جس کو ہم اینیملز کہتے ہیں جانور اور ان کی آخری جو کتاب ہے خلق الانسان یعنی کہ انسان کے بارے میں انہوں نے بتایا اس کا آغاز اس کی جو ریجن کے بارے میں ہمیں بتایا تو یہ چار کتابیں ان کی بہت فیمس ہیں اور آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہیں ان چار کتابوں کے نام اکثر پوچھ لی جاتے ہیں پیپر کے اندر پھر بو علی سینہ آتے ہیں بو علی سینہ کو فاؤنڈر آف میڈیسن کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ مسلمان سائنس دانوں میں بھی اور آور آل پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ٹیپ کے شعبے میں یہ بہت آگے تھے اس لیے ان کو صرف مسلم ممالک میں نہیں ملکہ غیر مسلم ممالک یورپ امریکہ کے اندر بھی انہیں بہت زیادہ پذیر آئی حاصل ہے اور ان کی بوکس جو ہیں وہ مغرب کے اندر یعنی یورپ کے اندر ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الکانون فلطب ٹھیک ہے پرنسپلز آف میڈیسن تو اس کتاب کو کافی شہرت حاصل ہے جو آج بھی یورپ کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ باقی شعبوں میں بھی بہت انہوں نے خدمات انجام دیں جیسے فلوسفی ہے اور ایسٹرونومی ہے پویٹری ہے تو انہوں نے ان شعبوں کے اندر بھی کافی خدمات انجام دیں تو یہ ہمارے جو تین سائنستان ہیں ہمارے اس لیبس کے اندر ان کو آج ہم نے کور کر لیا ہے ان کا تھوڑا سا مہم مزید ابھی بتاتا ہوں آپ کو جابر بن حیان کا میں نے بتایا تھا کہ سات سو اکس سے آٹھ سو پندرہ یعنی کہ سات سو اکس میں پیدا ہوتے ہیں اور آٹھ سو پندرہ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچھا عبد الملک اسما سات سو چالیس میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ آٹھ سو اٹھائیس میں ہوئی اچھا یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں الابیل کیمل، الخیل، گھوڑا، الوہوش، اینیمل اور خلق الانسان اب یہ چار کتابوں کے نام انتہائی اہم ہیں ان کو آپ یاد رکھئے گا یہ پیپر کے اندر پوچھ لے جاتے ہیں بووالی سینہ نو سو اسی میں پیدا ہوئے اور ایک ہزار سینتیس میں ان کی وفات ہوتی ہے تو فانڈروہ میڈیسن انہیں کہا جاتا ہے اچھا ان کو ویسٹ کے اندر یعنی مغرب کے اندر مغربی ممالک کے اندر ان کا جو نام ہے وہ ایوی سینہ ایوی سینہ کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے صحیح ہے ان کے نام کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں ایوی سینہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ان کا صحیح نام بووالی سینہ ہے تو وہ ڈاکٹر بھی تھے آپ کو جیسے پہلے بتایا فلوسفر تھے ایسٹرونمر تھے پوئٹ بھی تھے تو یہ ساری ان میں خصوصیت موجود تھی انہوں نے ان شعبوں کے اندر کام کیا اور القانون فلطب یہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے جن کے اندر انہوں نے مختلف قوانین پرنسپلز عدویات کے بتائے ہیں ان کو بنانا اور ان کے استعمالات کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے تو یہ اس کو مغربی ممالک کے اندر ابھی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہاں پہ یہ پڑھائی جاتی ہے کتاب تو یہ سائنسدان ہیں ان میں سے یا تو وہ آپ سے شورٹ پیسٹنز کے طور پر سوالات آتے ہیں اور یہ بکس کے نیم یا ان کا جو جیسے نام ہے ابو علی سینہ ویسٹ میں ان کو ایوے سینہ کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ سوال اوبجیکٹیو کی شکل میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بھی سوال ہے اس سے مطالق تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی پوچھیں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ میرے لیکچرز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ کے نصدیق کوئی تبدیلی ہونی چاہیے جو میں چیزیں استعمال کرتا ہوں لیکچر بنانے کے دوران جو جو ہم ایڈز استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں اس طرح ہماری لیکچرز سیریز مزید بہتر سے بہتر ہوگی چلیں جی بہت شکریہ اللہ حافظ اگلی لیکچر میں کل ملتے ہیں موسیقا